کہ اوپر سب سے بڑا یہ چلا ایڈٹ کر کر کے ویڈیو کہ بھئیہ کہ راحل گاندی نے یہ بول دیا کہ چین کے لوگ اندر گھسے مار گئے بیس لوگ تو مارے گئے تھے نا اڑنا چل میں یہ تو بولا راحل گاندی نے ہلا دیا اس نچنیاں کا اس بھان کا گریوان ہلا دیا میں بھانی بولوں گا جو بار بار کپڑے بدلے وہ پردان منتری جو اپنے آپ کو چائے والا کہتا ہو جو اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں گریب گھر سے آیا ہوں اور جو دل میں دس مار کپڑے بدلتا ہو ہندوت کے نام پر جو ہندوستان کے ہر اکن کو بیکھتا ہو تو بات تمہیں کروں گا سچائی سب کو دیکھتی ہے ایڈی آئیڈی سی آئیڈی اور بھئیہ الیکشن کمیشن تک کا پریوک جو کڑتو کا ذکر کر تیری جیسا الگ ہی پیدا ہوتا ہے صدیوں میں ایک بار مدھولو جو ہم نے گواں دیا آزادی میں ملک بنایا ہم نے دیش بیگ دیا نامرادوں نے دیکھیں نا جس کو پپو بولتے تھے وہ تو بڑا آرٹسٹ نکلا سیاست بھی اس کو پتا ہے ہندوستان کی نمز بھی اس کو پتا ہے آجاب دوست ورمشکار میں انہوں کا شرمہ آزاد ہندہ وازنیوز کے لیے آپ کے بیچ میں ایک بار پھر جی ہاں ایک شیر لکھا ہے دل سے اگر پسند آئے تو اس کو پسند کیجئے گا اور اس کے بعد کی خبر پر تھوڑا سا گور سے دھیان دیجئے گا کیونکہ جو خبر میں ڈالنے والا ہوں وہ ہندوستان کی آجادی سے تھوڑا سا واسطہ رکھتی ہے تھوڑا سا نہیں بہت سا واسطہ رکھتی ہے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ بیڈیو ہے راہل غاندی کے اس بیڈیو کے بارے میں جس کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ راہل غاندی نے بڑا بیوادہ سپت بیان دے دیا اور یہ اینڈی ٹی وی سے لے کر کے سارے ادانی سیڑ کے چینلوں پر چل رہا ہے لیکن راہل غاندی نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا اس سرکار کے گریوان کو پکڑ کر کے موڈی کا گریوان ہلا دیا اس نچنیاں کا اس بھان کا گریوان ہلا دیا میں بھانی بولوں گا جو بار بار کپڑے بدلے وہ پردار منتری جو اپنے آپ کو چائے والا کہتا ہو جو اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں گریب گھر سے آیا ہوں اور جو دن میں دس بار کپڑے بدلتا ہو پر جو ہندوستان کے ہر اکن کو بیکتا ہو تو بات تمہیں کروں گا سچائی سب کو دیکھتی ہے ایڈی آئیڈی سی آئیڈی اور بھئیہ الیکشن کمیشن تک آپریوں کو جو کرتا ہے چلیے بات کرتے ہیں چھوڑیے ان کی باتیں ان کی باتیں ان تک چلی جائیں لیکن بھائیو بہنوں شیر ہے اور مت رولا کچھ ہم کو اپنی باتوں اور شہادتوں کا ذکر کر تیرے جیسا الگ ہی پیدا ہوتا ہے صدیوں میں ایک بار مت بھولو جو ہم نے گوا دیا آزادی میں ملک بنایا ہم نے دہش بہگ دیا نامرادوں نے جی ہاں یہی کہاوت اور یہی شیر لاؤ ہوتا ہے ان نامراد لوگوں پر جنہوں نے کیبل اور کیبل جو تھا مخوری کی ہندوستان کو غلام بنانے کے لئے جی ہاں چاہے وہ انگریز ہوں چاہے ادیوکپتی ہوں انگریز کون تھے وہ بھی ادیوکپتی تھے ایسٹر انڈیا کمپنی بنا کر کے آئے تھے اور ہمارے دیش کے ساتھ بیابار کر رہے تھے یہ شاید وہ سمجھ لیں جن کو بھگوا کے نام پر دیب کا پادو کون کے کپڑے یاد آجاتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے کپڑے یاد آجاتے ہیں لیکن اپنی بوہ یاد نہیں آتی کنگنہ رانانبت جو پتہ نہیں کون سے کپڑوں میں کیا کیا کرتی رہتی ہے لیکن میں ایسے نہ تو اشیل فوٹو اپنے یہاں ڈالوں گا لیکن بات کر رہا ہوں راہل گاندی کی راہل گاندی کے اوپر سب سے بڑا یہ چلا ایڈٹ کر کر کے ویڈیو کہ بھئیہ کہ راہل گاندی نے یہ بول دیا کہ چین کے لوگ اندر گھسے مار گئے بیس لوگ تو مارے گئے تھے نا اڈنوچل میں یہی تو بولا راہل گاندی نے راہل گاندی نے کیا بولا راہل گاندی نے موڈی کا گریوان پکڑ کر کے جھجوڑ دیا اوقات یاد دلا دی اس کو جو اپنے آپ کو چائے بالا بولتا تھا اور ادانی کی چوکی داری کرتا ہے جو دیش کا چوکی داری بتاتا تھا یہ آدمی راہل گاندی نے بکھیاں او دھیڑ دیں سن لیجئے راہل گاندی کا یہ بیان اور ساتھ میں ایک بات اور نظر آئی ہے آج راہل گاندی کا انٹربو بڑا مست انٹربو تھا اٹھالیس منٹ کا اس میں بہت سارے خلاصے ہو سکتے تھے لیکن کچھ بشیش انش آپ کے لیے راہل گاندی کے پریشنسکوں کے لیے کانگریس کے لیے لے کر کے آیا ہوں میں بڑی دور سے لے کر کے آیا ہوں جی ہاں بڑی دور سے آئے ہیں پیار کا سندیش لے کر کے آئے ہیں اور مگر یاترہ سے مجھے پرسنل ہی تو کافی فائدہ ہوا ہے یاترہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے مگر بہت سیکھنے کو ملا ہے جو جو سڑک پہ دکھتا ہے اور چلنے سے جو دکھتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے مطلب تھکان ہوتی ہے تھوڑا درد ہوتا ہے تو تب سننے میں سچائی اچھی سنائی ہے فرسٹ انڈیا سے یوگے شرما کیونکہ جب جب سڑک پہ چلا جاتا ہے تو جیسے ہم لاکھوں لوگوں سے مل رہے ہیں اور ون ٹو ون بات ہوتی ہے اور جب ہم سڑک پہ چل کر بات کرتے ہیں تو جیسے ہم کسان سے ملتے ہیں تو وہ وہ دوسرے طریقے سے بولتا ہے اور وہ دل سے بولتا ہے وہ دماغ سے نہیں بولتا ہے تو جب ہندوستان کی جنتہ دل سے بولتی ہے تو بالکل الگ چیز سمجھ جاتی ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات ہے کہ مجھے لگتا ہے اور اس میں میں شاید غلط ہوں مگر مجھے لگتا ہے کہ ہماری راجنیتی میں جو پہلے ہماری راجنیتی ہوا کرتی تھی خاص طور سے ستر اسی سال پہلے مہاتمہ گاندی جی کے سمجھ کی راجنیتی انڈیپینڈنس کی راجنیتی اس میں راجنیتا جنتہ کے بیچ میں ہوتا تھا ایک پرکار سے جنتہ کے اندر ہوتا تھا دوری نہیں تھی اور آج راجنیتیوں کے بیچ میں اور میں صرف سینئر لیول راجنیتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جنئر لیول راجنیتیوں کے بیچ میں اور جنتہ کے بیچ میں دوری سے پیدا ہو گئی تھوڑا سا اس کو اہنکار کہہ سکتے ہیں اہنکار پیدا ہو گیا ہے شاید اس ٹائم دیش گریب تھا ازادی سے ازادی ملی تھی تو نیتاؤ کی اپروچ تھوڑی الگ تھی آج کل مجھے لگتا ہے کہ دوری ون گئی ہے اور مجھے میں نے سوچا کہ یہ جو دوری ہے اور شاید مجھ میں بھی تھی تھوڑی سی دوری میں نے سوچا اس دوری کو ختم کرنا ہے یہ دوری فیزیکل دوری نہیں ہے یہ درد کی دوری ہے تو اگر ہم درد نہیں سہیں گے ہم پاس نہیں جا سکتے سمجھ نہیں سکتے تو یاترہ کا یہ بھی لکش تھا صرف میں نہیں اب کانگریس پارٹی کے بہت لوگ چلے ہیں جنتہ کے بیچ گئے ہیں اور جنتہ کا بہت پیار ملا ہے آپ کو میں سمجھا نہیں سکتا کیا اس کا مطلب ہے ایسے بولنے میں کرا سکتا کانگریس کا تو یہ یہ کمیونکیشن ہے جنتہ کے ساتھ ایک کمیونکیشن ہے اس دیش میں آرثی کنیائے ہو رہا ہے اور دیش کے لوگوں کو یہ دکھ رہا ہے دیش کے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چنوے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے سپنے ہیں اربوں روپے ہیں سب کچھ ہے تو ہمارے لئے بہت بڑی اپورچونیٹی ہے دکھ ہوتا ہے ہندوستان کے بیس جوانوں کو شہید کیا جو ہمارے جوانوں کو اروناشل پردیش میں پیٹ رہے ہیں میں نے کہا ہندوستان کی پریس مجھ سے ان کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھے گی سچ تھا سچ تھا بجے لکشمی بجے لکشمی بجے لکشمی بجے لکشمی بجے لکشمی بجے لکشمی جی کو بردر دیش دیکھ رہا ہے یہ مت سوچئے کہ نہیں دیکھ رہا ہے راہل جی بجے لکشمی راہل جی میں چائنا پری پوچھنا چاہ رہی ہے اب آپ پوچھ رہے ہیں چائنا پر نہیں نہیں راہل جی میں چائنا پری پوچھنا چاہ رہی ہے اب یہاں دائے چائنا اپنی باری کا انتظار کری تھی میں کیونکہ ایک آرڈر ہے پریس کانفرنس کا کیونکہ پارلیمنٹ میں آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے بھارت جوڑو یاترہ میں آپ ہیں آپ کی پارٹی اٹھا رہی ہے یہ مسئلہ ہاؤز میں لیکن سرکار کی طرف سے کہا جاتا ہے ایک انچ بھی کوئی ہماری زمین کا نہیں لے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں آپ کو لگتا ہے آپ پروچھ میں کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے مجھے تو مجھے جو دکھ رہا ہے جو چائنا کا تھریٹ ہے اور مجھے تو وہ کلیر اور میں اس کو اب دو تین سالوں سے کہہ رہا ہوں وہ بلکل کلیر ہے اور سرکار اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے سرکار اس کو اگنور کر رہی ہے مگر اس تھریٹ کو نہ چھپائے جا سکے گا اور نہ اگنور کیا جا سکے گا انہوں نے ان کا پورا پریپریشن چل رہا ہے ان کا لڈاک کی سائیڈ اور ارون آچل کی سائیڈ پورا اوفینسیو پریپریشن چل رہا ہے ہندوستان کی سرکار سوئی ہوئی ہے اس بات کو ہندوستان کی سرکار سننا نہیں چاہتی ہے مگر ان کا پریپریشن چل رہا ہے اور پریپریشن یود کا ہے پریپریشن کوئی انکرشن کا نہیں ہے پریپریشن یود کا ہے اگر کوئی بھی ان باتوں کو سمجھتا ہے اگر آپ ان کا ویپنز کا پیٹن دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ وہ یود کی تیاری کر رہے ہیں پرانے گانے اور فلمی انداز میں خبریں کہنا میری عادت ہے تو سن لیجئے راہل گاندی جی نے کیا کہا ہاں راہل گاندی جی نے ایک پیشے دنوں باہر بارڈنگ دیتی کہ اندرا گاندی جی نے جو کیا راجیب گاندی نے جو کیا مہاتمہ گاندی نے جو کیا میری تلنا مہاتمہ گاندی کے ساتھ کرتے ہو تو راہل گاندی نے اس کو کنڈیمڈ کیا تھا کہ میری تلنا مت کرو ان کے ساتھ جو کیا انہوں نے کیا لیکن جو کانگریس کو بھویشے میں کرنا ہے اس کے بارے میں سیرا سوچی دیکھیں نا جس کو پپو بولتے تھے وہ تو بڑا آرٹسٹ نکلا سیاست بھی اس کو پتا ہے ہندوستان کی نمز بھی اس کو پتا ہے آج اب انٹرویو ہوا تو راہل غانی بولے مجھ سے سچین پائلٹ کے بارے میں پوچھیں گے ارشو گہلوت کے بارے میں پوچھیں گے لیکن چائنا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا مین پوئنٹ چائنا تھا اور راہل غاندی کا سیدھا حملہ چائنا پر کس طرح سے تھا جو شہادت کا سہارا نہیں لینا چاہتا اپنے باپ کی جو شہادت کا سہارا نہیں لینا چاہتا اپنی دادی کی جو شہادت کا سہارا نہیں لینا چاہتا سنجے گاندی راہل غاندی نے جو بولا چین کے بارے میں یا کسی کے بارے میں آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے اور پبن کھیڑا اور اس کا سب سنگے ہوں گے بلاول بھٹو کا ایک بیان بھی چلا ہے جو موڈی کے بارے میں دے دیا گیا ہے لیکن وہ آپ تو جانتے ہوئے نا پرانی دوستی ہے بلاول بھٹو کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ چین کے ساتھ بھی دوستی رہتی ہے پاکستان کے ساتھ بھی دوستی رہتی ہے سٹھا پٹی ہو جاتی ہے گیم چلتا رہتا ہے کیونکہ پاکستان کے خلاف جتنی بھارتی انتہ پارٹی بولے گی بوٹ مل جائیں گی مسلمان جو ہیں آج کے لئے اتنا بڑھ گئے ہیں کہ ایک حیدر علی نام کا مسلمان ہے حیدر آباد میں اس نے سب سے بڑی مہنگی گاڑی جو ادانی امانی کے پاس بھی نہیں ہے وہ خرید لی ہے اور جو بھکت ہیں ان کے پاس اپنی موٹس سائیکل میں پیٹرل ڈالانے کے پیسے نہیں ہے نوشکار اب بھکت جانے بھکتوں کا کام جانے بھکت جو ہیں گیرو عوصر میں ڈھونٹے رہیں گے سیکس